کیا ہمارے دیش کے اندر زندگی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ کوئی آلی شان گاڑی آئے گی اور آپ کو روڈ پر مار کر چلی جائے گی اور اس کے بعد ہوگا کیا شاید اس کو تو بیل مل جائے گی لیکن آپ کا پریوار کبھی بھی اس صدمے سے اوبر نہیں پائے گا جائے شیرام ایوریوان کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو دیشینل جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تین چیزوں کے بارے میں فٹنس انڈسٹری، ٹریول انڈسٹری اور سوسائیٹی کے اندر کبھی بھی انیائے ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سب ساتھ میں مل کر اس انیائے کے خلاف میں آواز اٹھاتے ہیں اور اس آواز میں آپ سبی کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل جو یوتھ ہیں جو لوگ ہیں بہت زیادہ ایک الگ ہی طریقے سے جی رہے ہیں خاص کر مارڈن سٹیز کے اندر سولہ سترہ سترہ سال کے بچے آج کل دارو کا ایکسس مل جاتا ہے شراب کا ایکسس مل جاتا ہے الگ الگ طریقے کے نشے کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے جو روڈ پر ایک انسان چل رہا ہوتا ہے اس کی بسارے کی زندگی کی کوئی بھی ریلیو نہیں ہے کسی گریب کی کسی میڈل کلاس کی یہاں تک کہ جو لوگ بچارے اپنی گاڑی میں چل رہے ہوتے ہیں ان حیوانوں سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے آج میں آپ سبی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں جسٹس فور گرو سی ورک یہ جو لڑکا ہے اس کی عمر صرف بائیس سال کی تھی بہت سارے سپنے دیکھے تھے اس نے میڈیٹیشن کرتا تھا فیملی کا خیار لگتا تھا کبھی بھی کسی کو غلط نہیں بولتا تھا آگے بڑھنا چاہتا تھا لائف کے اندر بہت سارے سپنے بھونے تھے بہت سارے سپنے دیکھے تھے دوستوں کے ساتھ ٹرپس سوچی تھی بہت ساری اس لئے کہ میں الگ الگ جگہوں پہ جاؤں گا الگ الگ چیزیں کروں گا پریوار کی ریسپونسیبیلٹی نبھاؤں گا لیکن اس سارے کے سارے سپنے ٹوٹ گئے اور وہ ٹھوٹ گئے صرف اور صرف ایک پل میں آلموسٹ ایک ہفتے پہلے شنیوار کو رات کو بارہ بجے گے آس پاس ہی اپنے کالیگ کے ساتھ آٹو رکشہ میں کہیں پر جا رہے تھے پیچھے سے ایک آلی شان گاڑی آتی ہے سپیڈ میں آتی ہے بی ایم ڈبلو اور ان کو اڑا کے چل جاتی ہے گسیٹ کر لے کے جاتی ہے اس آٹو کو اپنے ساتھ روڈ کے اوپر آٹو رکشہ والا اور وہ جو لڑکی ہے وہ سائیڈ میں نالی میں گر جاتے ہیں لیکن گروہ سے وقت سائیڈ میں جا کے گرتے ہیں سوچے کیا امپیکٹ ہوگا اس ہٹ کا اس کے بعد ان کو ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں جہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے لیکن چوٹ ایسی لگی تھی کہ بچا ہی نہیں پائے اس کے بعد جو پورا پورا پریوار ہے وہ گمہین ہے ملکہ شوک میں ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا اس کے لئے کوئی کچھ بولے گا کوئی جسٹس ہمارے کو کوئی جسٹس دے گا گروہ سے وقت تو واپس نہیں آسکتا ہے لیکن کیا اس پریوار کو جو ان کو نیائے چاہیے کیا وہ بھی نہیں ملنا چاہیے ہم لوگ آپ لوگ جو فلموں کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر گلت ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف میں آواز اٹھائیں گے لیکن سچ میں جب آواز اٹھانی ہوتی ہے تو ہم سب کی آواز بند کی ہو جاتی ہے آپ سبی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آواز بند کی ہو جاتی ہیں کیا ضروری ہے جب کوئی ہائی میڈیا والا یا ہائی کلاس کوئی کیس ہوگا ہم لوگ کبھی اپنی آواز کو اٹھائیں گے کیا ایک میڈل کلاس کے گریب کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا ان کی فیملی نے میں کوئی ریش آؤٹ کیا اور میرے کو بولا کہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے اور میں کر رہا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں جب بھی سماج کے اندر سچ کے لیے انیائے کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملے گا میں آواز اٹھاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جڑے ساتھ میں آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں شیئر کریں آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں کامسروم شیئر تو کیجئے جس سے کی لوگوں کو پتا چلے یہ پورا پورا پریوار ہے آپ ان کی سسٹر کی پہلے ساری باتیں سنیئے پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہمیں ڈرائیور کا نہیں پتا کہ ڈرائیور اس ٹائم پر کون کر رہا تھا ہم نے جب پولیس والوں کے پاس پہنچے ہیں پولیس انویسٹگیشن ہم ہی نہیں پتا کیسے کر رہا ہے بکرز انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم نے اس بندے کو اریسٹ کیا تھا اور ایک ہی دن میں اس کی بیل کر دی ایک دن میں آپ کیسے بیل کر سکتے ہو ایک دیتھ والے کیس میں ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ 51 سے 54 سال کے عمر کا ایک بندہ ہے اس سے گلتی سے ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے سو کیونکہ وہ بندہ اس ٹائم پر رن کر گیا ہے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کس نے ایکچول میں ایکسیڈنٹ کیا ہے اور جب ہم نے کیمرہ کے ریگارڈنگ بات کی تو اس نے کہا کہ جو ایکچول میں پول پہ کیمرہ ہے اس سے بہت زیادہ دور بہت زیادہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وجہ سے اس کیمرہ میں کچھ بھی کلیئر نہیں آ رہا ہے اور ہم نے انٹرنلی چیک آؤٹ کیا ہے تو پورے ہائیوے پہ کہ کہیں پر بھی کوئی کیمرہ نہیں ہے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں لگ پا رہا ہے کہ ایکچول میں اس گاڑی میں تھا کون اور لیکن جوٹے پڑے ہوئے تھے بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت نیگٹیو سائن دے رہی ہیں کوئی لڑکا ہی پہنے گا چوون سال کے عمر کا بندہ تو نہیں پہنے گا جوٹے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ وہ کر رہی ہیں جب ہم پولیس والوں سے بھی پوچھ رہے ہیں تو ان کا رسپانس ہمیں پروپرلی نہیں آ رہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ انویسٹیگیٹ اچھے سے کر رہے ہیں باقی میں فردر مطلب سوچ رہیوں کی جیسے بھی ہمیں مطلب تھوڑا سا لوگوں کو آویرنیس ہوتا ہوتا ہوں تھوڑا سا جیسے بھی وہ ہمارے لئے حلپ فل رہے گا باقی مجھے سمجھ نہیں آ رہا مطلب ہی وزا ویری گوڈ گائے ویری جینوان گائے وہ دو دو گھنٹے بیٹ کے مدٹیشن کر سکتا تھا اس کے اندر بہت پیس تھا اور وہ کہتا تھا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کو کبھی opening گائے ایوی ایک سالی وزا وہ ابھی اسے ایک سالی وزا تھا کرتے ہوئے he has just started his life he has just starting spending his own money on his own so he has he was very happy last week even though accident سے last week ایک ایک پہلے وہ مجھ سے ملنے آیا تھا and ہم لوگ brothers sisters مل کے اس کی فرنڈ کے ساتھ ہم لوگ بہت ہسی مجھا کرے تھے we were so happy so مطلب i don't know اس ٹائم پہ بہت خوش تھا اپنے لائف میں تو جیسا کہ آپ نے ان کی سسٹر کی ساری کساری باتوں کو سنا وہ ابھی بھی شاک میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے پولیس والے بولتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو arrest کیا تھا جس کی عمر 52 بچپن کے آس پاس بتائی گئی ہے اور اس کو بیل مل گئی ہے سوچے کتنا آسان ہے نا کہ روڈ پہ جائیں کسی کو اڑائیں مار دیں بیل لیں اور نکل جائیں کتنا آسان ہے یہی value ہے ایک جیون کی یہ وہ جیون ہے جو بھگوان نے ہمیں دیا ہے جو کی سب سے ملیوان چیز ہے اور اس کی اس طریقے کی قیمت اس طریقے سے چیزیں ملتی ہیں میں رکویس کرنا چاہوں گا آپ سبی سے کہ آپ لوگ پوچھیں حریانہ کے سی ایم سے حریانہ کے پولش کمیشنر سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیوں اس پریوار کو جسٹس نہیں مل رہا ہے کیوں اس پریوار کو جو چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں پولیس والے سمجھا نہیں پا رہے ہیں کیا ان کو یا انکو ان کی باتوں کو سننا صحیح نہیں ہے ایسا یہ کیش ہوا تھا پونے کے اندر اور آپ لوگ کو جان کر حرانی ہوگی کہ انڈیا نمبر ون پر ہے روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر اگر ہم گوگل کی مانے گوگل کی اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں اور امس ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار لوگوں نے اپنے جیون کو کھو دیا روڈ ایکسیڈنٹس میں دوزار بائیس میں لوگ آئیں گے پییں گے چلائیں گے مار دیں گے اور بچ جائیں گے کیا یہی ہے انڈیا کیا اسی انڈیا کی قلبنا ہم لوگ ساتھ میں مل کے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور جڑیں جسٹس فور گرو سیوک کے لیے آپ لوگ ضرور پوچھیں سرکار سے آپ لوگ ضرور پوچھیں حریانہ سرکار سے حریانہ کے پولیس کمیشنر سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جسٹس کیوں نہیں دیر بارے ہیں اور اگر اس پریوار اگر حریانہ پولیس کہتے ہیں ہم نے تو پوری کاروائی کری ہے تو کیوں دو منٹ دس منٹ بیس منٹ آرام سے بیٹھ کے سمجھا کیوں نہیں پا رہے ہیں کیونکہ پریوار کو کہیں نہ کہیں پہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گلت ہوا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ گلت ہوا ہے اب ہم سب کو ساتھ ملنا ہے اور گرو سیوک کے لیے آواز اٹھانی ہے میں اشاہ کردہ ہوں کہ آپ لوگ صرف اور صرف اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا انڈرٹینمنٹ کے سوچ کے لیے نہیں سماج کے اندر ایک بدلاؤ لانے کے لیے کچھ کریں گے جسٹس اور گرو سیوکھا جائے شریر رام